بانگلہ دیش پاندرہ ہزار مسلمان بے گھر ہو گئے گھر کی حالت دیکھئے کیا ہو گئی ہے پاندرہ ہزار مسلمان بے گھر ہو گئے لیکن یہ بات بانگلہ دیش کی تھی مسلمانوں کے دیش میں ہی مسلمانوں کے گھر جلے اس لیے دنیا میں کہیں کوئی بات ہی نہیں ہوئی کوئی عرب ملک کھڑا نہیں ہوا کوئی انڈیا میں ہنگنامہ نہیں ہوا کسی اویسی کا دل نہیں رویا اگر یہی بھارت میں کنکر چل گیا ہوتا تو ہر جگہ بوال مجھ جاتا نریندر موڈی کے بیروت میں دنیا مر میں دوش پرچار ہو جاتا ڈی بی سی ڈاکیمنٹری ٹھوک چکا ہوتا بوس راہول گاندی پھر سے لندن چلے گئے ہوتے یہ بولنے کے لیے کہ بھارت میں کوئی سرکشت نہیں یہ لوگ تنتر خطرے میں ایسا بھی ہو سکتا تھا لیکن آج اس خبر کو سنیے وہاں کیا ہوا ہے اور ریپورٹ بھی آئی ہے یہ دھر جلے نہیں جلائے گئے جان بوجھ کر جلائے گئے یہ بھی سنیے پچھنے ہفتے